آج ہم پنیر بنائیں گے کہ بزار جیسا سوفٹ مزیدار پنیر آپ کس طرح سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یہ بازار سے زیادہ ہیلڈی ہوگا کیونکہ یہ بینہ کیمیکل کے ہوگا یہ دیکھئے انشاءاللہ کل سے بلکہ ابھی کے ابھی آپ یہ والا پنیر خود سے گھر پہ بنانا شروع کر دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنا ہے یہ پنیر تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو ہم نے کڑائی کے اندر لیا ہے ایک لیٹر ملک اور اس کو رکھا ہے فلیم کے اوپر فلیم آن کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو بوائی لانے دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پنیر بہت ہیلڈی ہوتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے بڑا ہیلڈی ہوتا ہے پنیر آپ گھر پہ یوز کیا کریں اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا استعمال کیا ہے اس کے بہت سارے استعمال ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی اب یہ دیکھئے اس کے اندر وائل آ چکا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ایک بڑے لیمن کا جوس جو ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ایڈ کرنا ہے اور فلیم آپ نارمل رکھیں گے زیادہ تیز نہیں کریں گے اور اس طرح سے اپنے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے دو تین دفعہ کر کے آپ نے جوس اس کے اندر ایڈ کرنا ہے فریش لیمن جوس آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ پاس لیمن جوس اویلیبل نہ ہو تو آپ وائٹ بین اگر یعنی کی سرکا بھی یوز کر سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہاں پہ ملک ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے جو بچا ہوا لیمن جوس تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نے چمچ ہی لانا ہے آہستہ آہستہ اور بہت جلدی جو آپ کا پنیر ہے وہ تیار ہونے والا ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پنیر کہاں استعمال ہوتا ہے کیا اس کے استعمال ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ سبزی میں ہم علو یوز کرتے ہیں پالک پنیر ٹھیک ہے علو پالک وہاں پہ آپ پنیر یوز کر سکتے ہیں علو کی جگہ پہ آپ پنیر یوز کر سکتے ہیں علو مطر ہوتے ہیں آپ مطر پنیر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے علو پالک ہے آپ پالک پنیر بنا سکتے ہیں تو پنیر کیمی کے اندر بھی ڈلتی ہے اس طرح سے آپ تو بہت ساری سبزیوں کے اندر کیمی کے اندر علو کی جگہ پہ آپ پنیر کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے باتیں کرتے کرتے جو ملک ہے وہ بھٹ چکا ہے اور اب ہم نے اس کو چولے سے اتار دینا ہے تو یہ دیکھئے اب ایک ہم بول لیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک ململ کا کپڑا اور اس کو یہاں سے آپ نے پکڑ لینا ہے یا کسی سے کہنا ہے کہ اس کو ذرا پکڑ کے رکھیں یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم نے جو تیار کیا ہے ملک جو پنیر ہے اسے ہم نے چھان لینا ہے اس طرح سے تو یہ میرے ساتھ ہیلپ کی ہے سلمانے سلمان ساری کا بھی چینل ہے کوکنگ کا تو میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کروں گی آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ سب لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سلمان ساری کے کوکنگ چینل پہ آئیں آپ اس کو لائک کریں اور سب لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے سلمان کے چینل کو سبسکرائب کر لی ہے مجھے آپ سب کا انتظار رہے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ پنیر کو ہم نے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے دبا کے تھوڑا سا گرم ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ نکال دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھئے پانی میں نے نچوڑنے کے بعد اس کو پانی کی ٹوٹی کے نیچے کیا خوب اس کے اوپر پانی ڈالا تاکہ اس کے اندر جو لیمن جوس کا کھٹا بن ہے وہ نکل جائے بعد میں پھر اس کو نچوڑ لیا اور اب اس کو میں نے یہ دیکھئے دوبارہ سے رکھا ہے کاؤنٹر کے اوپر اب اس کو دبائیں گے تھوڑا سا اس میں سے بھی اور ایک دو چمچ جتنا پانی جو ہے جو لسی سی اس کے اندر ہے وہ نکل آئے گی تو اب ہم لیں گے ایک خالی پلیٹ اور پلیٹ میں اس طرح سے آپ نے یہ جو آپ نے ایک پوٹلی سی تیار کی ہے اس کے اندر ہی آپ نے پنیر کو رہنے دینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کریں اس کو تھوڑی سی آپ شیپ دیں اس طرح سے اور اس کے اوپر رکھیں ایک وزنی چیز یہ دیکھئے جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھیں اس کو پریس کریں اور آپ اس کو رکھیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور بعد میں آپ نے اسے رکھنا ہے فریج میں جسٹ پندرہ منٹ کے لیے فریزر کے اندر تو یہ دیکھئے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے اسے ٹیبل پہ رکھا روم ٹمپریچر پہ بعد میں میں نے اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھا فریزر کے اندر اور اب اس کو میں نکال کے لے کے آئی ہوں تو اب اس طرح سے آپ نے جو ململ کا کپڑا ہے آپ نے اسے ہٹا دینا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ کیا پرفیکٹ کیا مزے کی جو پنیر ہے وہ تیار ہو چکی یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی بڑیا بہت ہی پرفیکٹ یہ دیکھئے تو اب اس کی ہم نے کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹینگ یہ دیکھئے تو کتنی اچھی طرح سے فکس ہوئی ہے کتنی پرفیکٹ تیار ہوئی ہے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی خوشبودار ہے یہ سوفٹ بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے کہ اگر آپ اسے کچھ بھی کوئی ریسی بھی تیار کریں گے تو یہ ایسے ہی اپنی شیپ میں رہے گی تو آپ سمجھ گئے نا کہ اس کے کیا کیا یوزز ہیں آپ نے اسے کیسے کیسے یوزز کرنا ہے سبزی میں جہاں پہ آپ آلو یوزز کرتے ہیں آلو کی جگہ آپ پنیر یوزز کر سکتے ہیں آپ اسے چھوٹا چھوٹا کٹ کے بریک فاسٹ میں اوملیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے پکوڑے بنا سکتے ہیں پکوڑوں میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے پنیر کی جو ساری کرٹنگ ہے وہ ہوچکی ہے یہ بہت ہیلڈی ہے بہت مزیدار ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا آپ کے گھر والوں کو ملے گا ایک نیا ٹیسٹ اور یہ چیز بہت مہنگی ملتی ہے بزار سے خود گھر پہ بنائیے انچوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی